السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی على رسولہ الكریم وعلى علیہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم بھائیو بدرگو دوستو کل مغرب کے وقت ہمارے چینل پہ جیسے ہی ہمارا ویڈیو آیا تیس ہزار روپیہ میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ میں عمرہ کیسے کر سکتے ہیں تو لوگوں میں ایک زوق ایک شوق پیدا ہوا بہت سارے لوگوں کے مجھے میسیجز آئے کہ مفتی صاحب اس کے اندر جو آپ نے انفورمیشن معلومات دی ہے اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے لیکن ویزا کیسے پروسس کیا جائے تو دیکھو میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں نے ابھی صرف وہ انفورمیشن دی ہے آپ کو زبانی صرف بتایا ہوں میں نے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں ہر ایک کا سستے سے سستی فلائٹ آپ کیسے تلاش کر سکتے ہیں اس کا میں آپ کو سکرین ریکارڈر یعنی میرے لیپ ٹاپ کے سکرین کو پورا ریکارڈ کر کے اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے جو ہے سستے سے سستی فلائٹ لے سکتے ہیں اس کو تلاش کرنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں ایسے ہی ویزا کا بھی جو لوگوں نے بولے تو وہ بھی ایک ویڈیو پورا مکمل ابھی یہ ویڈیو اسی سے متعلق میں بنا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر جو ہم نے خرچے بتایا ہے نا اس میں صرف فلائٹ کا ٹکٹ چھوڑ کر اس کا ویڈیو ہم الگ بنائیں گے وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہے اس کے اندر اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جدہ ائرپورٹ پہ اترنے کے بعد جدہ سے لے کے مکہ تک آپ کی ٹیکسی مکہ میں آپ کی جو قیامگاہ جو ہوتیل ہے وہ آپ کا ویزا اور پھر مکہ سے مدینہ آپ کو خود جانا ہے آپ چاہے بولے ٹرین سے جاؤ یا بس سے جاؤ پھر مدینہ سے آپ مکہ آؤ پھر وہاں آپ کو جتنے دن رہنا ہے گھومنا ہے اور کہاں کہاں آپ کو جانا ہے کیونکہ میں جو پروسیسنگ بتانے والا ہوں وہ آپ کو نبے دن کا ویزا ملنے والا ہے اس کے بعد وہ آپ کی مرضی لیکن ہم آپ کو یہاں پہ جو پورا پلین جو ہم نے آپ کو بتائے سستے سے سستے عمرے والا وہ ہم آپ کو بتائیں گے صرف پندرہ دن کا ایک ہفتہ آپ مکہ تل مکرمہ میں ہیں ایک ہفتہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں مدینہ سے آپ پھر واپس آئیں گے مکہ اور پھر اور ایک ایک عمرہ آپ کرو اللہ کے نبی کی وہ سنت زندہ کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر مکہ سے واپس ٹیکسی آپ کو جدہ ائرپورٹ پر چھوڑ دیں گی تو وہ ٹیکسی کا رینٹ مکہ تل مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جہاں دونوں جگہ پہ آپ کے قیام گاہ یعنی آپ کی ہوتیل کا جو کرایا ہے وہ اور اسی طرح سے آپ کا جو ویزا ہے اور جو معلم ہے وہاں پہ وہ پورے خرچے اور پورے اخراجات آج ہم آپ کو پریکٹیکل بتائیں گے یہ ابھی میرے سامنے جو ہے میں نے وہ ویب سائٹ اوپن کیا ہوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ صرف آپ لوگوں کے اندر کی جو بیچینی اور آپ لوگوں کے اندر جو لوگ مجھے بار بار فون کر رہے تھے اور مجھے بار بار میسیجز وغیرہ اس وجہ سے میں نے میرے دو دنوں کے سفر کو صرف ایک دن میں کر کے پرسو رات میں جمعہ کی رات میں میں گیا اور کل سنیچر کا پورا دن رہا اور سنیچر میں جیسے ہی وہ ویڈیو آیا اور پھر اس کے بعد اصل میں میرے بھی بہت سارے اسا تیزہ اکرام اور بہت سارے غلامہ اور میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے مجھے پرسنل میسیجز اور خود وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ آ کر ملے مجھے اور انہوں نے اس مسئلے کے اوپر میرے سے بات کی تو میں نے پھر اپنے دو دنوں کے سفر کو صرف ایک دن کر کے پھر واپس میں کل رات میں وہاں سے نکلا اور آج فجرباد میں یہاں پہنچا ہوں اور ابھی میں یہ ویڈیو اسی لئے بنا رہا ہوں تاکہ جتنے لوگوں میں بھی بے چینی ہے اس مسئلے کو لے کر کہ ویزا کیسے ملے گا ویزا کیسے ملے گا ضرور ملے گا انشاءاللہ آپ کو بے فکر رہو صبر سے تحمل سے کام لو ہم آپ کو پریکٹیکل بتا رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ سب بتانے کے پیچھے میرا مقصد صرف اور صرف وہی ہے جو میں شیئر مارکٹ کے ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لئے پسند کرو اپنے ایمان والے بھائیوں کے لئے بھی وہی پسند کرو اسی لئے میں نے وہ شروع کیا تو آج لوگوں کو دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار پانس سو دو سو چار سو روزانہ ایسا فائدہ ہو رہا ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ بھائی ہم کسی کا بھلا کیسے کر سکتے ہیں کسی کا برا کیسے کر سکتے ہیں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں میں اللہ کا کروڑوں درجے شکر آدھا کرتا ہوں یہ جو میرے چہرے پہ آپ کو بشاشت نظر آ رہی ہے یہ اسی کا اللہ تعالی نے مجھے عجر اسی کا بدل کیونکہ میرا سینہ ایک دم کلین پاک صاف سترہ اور میں اپنے دل کو کینہ کپڑ بغض اور دوسروں کی بربادی اس کو مدرسے سے کیسے نکالنے کا اس کو امامت سے کیسے نکالنے کا اس کو نوکری سے یہ سازیش ہے ایسے لوگوں کو ایسی جو سوچ اور ایسی جو فکر ہے اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہیں اس سے اللہ نے میرے سینے کو میرے دل کو پاک رکھا ہوا ہے اسی لئے اللہ نے مجھے دین دنیا سے بے شمار نوازہ ہوا ہے تو اس لئے میں ہر لائن سے امت کی رہبری کرنا چاہتا ہوں تاکہ امت جیسے شیئر مارکٹ کے لائن سے کما رہی ہے ویسے ہی حج اور عمرے کے لائن سے بھی سستے سے سستے میں میں آپ کو کراک کراکے بتاؤں گا یہ صرف میرے بول بچن نہیں ہیں میں خود اس طرح سے سفر کر کے پورے ویڈیوز بنا کے ڈالوں گا ابھی چینل کے اوپر کیسے کر سکتے ہیں آپ اور بالکل پوسیول ہے آپ کے لئے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں ہر غریب سے غریب آدمی بھی جو ہے وہ عمرے کا سفر آدھا کرے اپنے اعتبار سے ٹھیک ہے چلیے ابھی ہم چلتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر تو میں ویب سائٹ کو ریکارڈنگ پہ پہلے لگا دیتا ہوں دیکھو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے یہ جو یو آر ایل ہے پہلے یو آر ایل کا مطلب بھی آپ سمجھ جائیے یو آر ایل کسے کہتے ہیں یو آر ایل کہتے ہیں جو ویب سائٹ کا نام ہوتا ہے اب آپ گوگل میں جاؤں گے وہاں پہ آپ سرچ کروں گے آن لائن عمرہ ویزا تو ہزاروں ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ پریشان ہو جاؤں گے اس میں سے گورنمنٹ کی ویب سائٹ کونسی ہے کیونکہ جو صحیح ویب سائٹ ہے اس پر جانا ضروری ہے آپ نے اس پہ نہیں جائیں گے تو پھر آپ خز جاؤں گے تو اس لیے یہ یو آر ایل یاد رکھو یہ مقام.gds.haj.gov.sa یہ وہاں کے گورنمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ ہے عمرہ کے لیے یہ ویب سائٹ اوپن ہو گئی تو یہ ویب سائٹ اوپن ہوں گی عربی زبان کے اندر لیکن ہم کیا کریں گے اب دیکھئے یہ اوپر انگلیش ہے تو میں نے انگلیش پہ کلک کیا تو انگلیش میں جیسے ہی میں نے کلک کیا ویسے ہی اب یہ ویب سائٹ ہو گئی انگلیش کے اندر the global distribution system اس کو انہوں نے عربی میں نام دیئے ہے مقام کا یہ گورنمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ آ گئی اب دیکھو یہاں پر جو ہے نا یہ آپ کو فیگر نظر آ رہے ہوں گے 35 online travel agencies اس کے بعد 68 transportation companies 178 ground services provider اور 2033 hotels اور اسی طرح سے 3330 external agencies اب یہ سب آپ دیکھیں گے تو آپ بولیں گے اس میں سے عمرے کا ویزا ہم کو کیسے ملیں گا تو یہ کیا ہے پہلے اس کو سمجھو یہ سعودی گورنمنٹ نے کیا کی ہے کانٹریکٹ دے دی ہے اس نے سب کو کام کرنے کے لیے کہ بھائی ہر ایک ایجنسی اور وغیرہ کو الگ الگ ذمہ داری transportation کے لیے کچھ کمپنیاں ان کے پاس ریجسٹرڈ ہیں تو آپ ڈائریک وہ کمپنیوں سے کانٹریکٹ کیجئے ایسے ہی ground service کے لیے اسی طرح سے ہوتیل سے تو 2333 ہوتیلے ان کے پاس میں ریجسٹرڈ ہے جس کو ان کی گورنمنٹ نے پورا چیک ویریفائی کر کے ان کو اجازت دی ہے اور ان کا پورا ڈیٹیل یہ ویب سائٹ پہ رکھا ہے کہ بھائی یہ گورنمنٹ کی افیشل ہوتیلز ہے اس میں آپ بوکنگ کر سکتے ہیں اب ایسے ہی اب جو پہلا option ہے online travel agencies اس کے اندر ہم جائیں گے اور دیکھو یہ arrow پہ میں نے کلک کیا جیسے ہی میں نے arrow پہ کلک کیا یہاں پہ 35 جو agencies ہیں ان کے نام آ جائیں گے عمرہ trip اور b2b holidays go عمرہ zamzam عمرہ take اور اسی طرح سے یہ ساری ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے اب میں نے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو اور آسانی سے جو ہے سستے سے سستی کیونکہ یہ agencies میں بھی الگ الگ type کی agencies ہیں ہر ایک کے خرچے الگ الگ ہیں تو ہم نے وہ ساری agencies میں نے سب کے اوپر جا کے پہلے پورا research کیا اور اب جا کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس میں سب سے سستے والی جو ہے جو عمرہ trip ہے پہلے ہی نمبر کی دیکھیں دیکھیں آپ کو یہ پہلے نیچے تھی لیکن میں نے اس پہ دو چار بار سارچ کیا اب پہلے نمبر پہ آگئی اس کے اندر تو یہ عمرہ آگیا مومبئی جدہ ٹھیک ہے ہم کیونکہ مومبئی سے جدہ کا ہی ہم کریں گے اب ہماری جو روانگی ہے یہاں departure date 31 October بتا رہا ہے لیکن ہم October میں نہیں جائیں گے بلکہ ہم یہاں date ڈیسیمبر میں وہاں پہ European ملک کے لوگوں چھٹیاں ہوتی ہے تو رش زیادہ ہوتا ہے اس لئے ہم نومبر کے بیچ کا ڈالیں گے جیسے ہم نے ڈالے 15 نومبر 15 نومبر کو ہم جانے والے ہیں اور ہماری واپسی ہوں گی 29 نومبر کو یعنی ہمارا 14 دنوں کا trip ہے ہم 7 دن دونوں جگہ پہ رہیں گے اب ہم نے یہاں پہ ہمارا departure ڈال دیا ہے 15 نومبر کا واپسی ڈال دی ہے 29 نومبر کی اس کے بعد میں ہمارا سفر اس کے بعد ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوں گا مکہ سے شروع ہوں گا اور مکہ کے اندر ہم کتنی رات روکیں گے تو مکہ کے اندر ہم روکیں گے اچھا یہ بک پیکیج ہم کو کرنا پڑے گا تو مکہ میں ہماری کتنی رات ہیں تو یہاں سے ہم کریں گے مکہ میں ہم سات رات روکیں گے اور ایسے ہی مدینہ میں بھی ہم سات رات روکنے والے ہیں اس کے بعد ہمیں روم ہے تو روم ہم کو ایک ہی چاہیے لیکن ہمارے فیمیلی کے چار میمبر ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کی ہے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ڈال دیئے نہیں چھلڈرنز پہ ہو گئے ہمارے چار لوگ ہیں تو اپلائی پہ ہم نے کلک کی ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھو ایک ایکنومی کلاس بزنس کلاس فرس کلاس ہر طرح کے کلاس موجود ہے لیکن ہم چونکہ کم سے کم خرچ میں سفر کر رہے ہیں تو ہم ایکنومی پہ کر گئے بک پیکیج پہ کریں گے جبکہ اس میں فلائٹ بھی ہے لیکن ہم فلائٹ کا الگ سے ویڈیو بنائیں گے سستے والا اب ہم یہاں بک پیکیج خرچ ہے ہمارا وہ ہوتیل کا ہمارا خرچ جو ہے ہمارا ہوتیل کا خرچ ہے ہمارا ہوتیل کا ہمارا خرچ بتا رہا ہے ساڑھے گیارہ سو ریال جو ہیں پر روم ایک رات کا یعنی ایک رات کا آپ کو روم مل رہا ہے ہائی کلاس میں وہ مل رہا ہے تقریبا تقریبا پچیس ہزار روپیے روز کے حساب سے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے دیکھو اسی کے اوپر ایک پرائیز بول کر ہے پرائیز کا جو ایرو دکھ رہا ہے ہم اس پر کلک کریں گے اب جو سستے والی ہوتل ہے سب سے سستے والی وہ آگئی ہے 860 روپیے ایک رات کا چار لوگوں کا 860 روپیے یہ گورمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ ہوتل حرم سے دور کتنی ہے تو وہ ہوتل حرم سے ہے دو کلومیٹر دور دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے اور شارع المنصور پر وہ ہوتل ہے یعنی اس کا لوکیشن بھی اگر ہم کو دیکھنا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے کی بھی ہوتل 43 ریال کی ہے لیکن وہ دو کلومیٹر 700 میٹر دور ہے اس کے نیچے بھی ہے وہ 43 کی ہے لیکن وہ 3.5 کلومیٹر ہے پھر وہ نیچے جیسا جیسا آپ جائیں گے لیکن دو کلومیٹر والی جو ہوتل ہے اب چونکہ ہم اتنے دور سفر کر جا رہے ہیں تو حرم سے دو کلومیٹر کوئی زیادہ دور نہیں ہے اس لئے ہم اسی کو بک کریں گے کیونکہ ہم ایک مرتبہ جب حرم میں آ گئے اپنے روم سے تو حرم میں ہی وقت گزاریں گے اور کم سے کم وقت جو ہے اپنے کمرے کے اندر اس کی ترتیب کیا ہے مکہ میں وقت گزارے اس پہ میرا الگ سے ویڈیو ہے وہ دیکھ لینا آپ لوگ تو اس پہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں یہ جو ہوتل ہے کیا نام ہے اس کا فل التاج بل کے نام ہوتل ہے تو اب دیکھو ہم یہاں اس کے کمرے بھی چیک کر سکتے میں نے اس کے فوٹو پہ کلک کیا دیکھئے یہ جو ہوتل ہے اس طرح کا surface ہے یعنی highway road کے اوپر سے ایسے نظر آتی ہے یہ ایسی building ہے پوری کانچ بنی ہوئی اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہے یہ ہوتل کے کمرے میں آپ کو ایسا بیڈ ملے گا یعنی ایک کمرے میں اس طرح کے چار بیڈ ہوں گے آپ کے چار ممبر کے لئے دیکھئے یہ دیکھئے بیڈ آپ کو یہ دیکھئے یہ ہوتل کا لاؤنچ ہے جہاں پہ آپ آرام سے جب بیٹنا کرنا ہے تو بیٹ بھی سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہوتل کے روم بتا رہے ہیں وہ یعنی اس طرح سے اور ہوتل کے اندر بھی اس طرح سے جماعت خانہ بنا ہوا ہے اور اس جماعت خانے کے اندر آپ آرام سے اتمنان سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی آپ کو امرجنسی میں ضرورت پڑھ گئی تو اسی طرح سے یہ ہوتل ہے دیکھو یہ آپ کی پوری ہوتل اس کی لفٹ وغیرہ ساری چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے آ گئی دیکھو یہ دوسرے روم ہیں اس طرح کے بھی روم جو ہے یہ دیکھ یہ دوسرے یعنی کمرے کے دو طرح کے کمرے انہوں نے بتا دی ٹھیک ہے چل یہ اب ہم کیا کریں گے اب ہم جائیں گے واپس ہمارے اس کے اوپر جو ہماری ہمارا جو پیج تھا اس پہ ہم یہاں سے جائیں گے ٹھیک ہے چل یہ تو ہوتل تو ہماری ہو گئی دیکھ نا جی یہ ہم آگے یہاں پر واپس سے اس پیچ کے اوپر اور ہماری یہ ہوتل تھی یہ التاج ہم نے یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر دی ہے اس کے دو ٹائپ کے روم بتا رہا ہے اور ہمارا جو ٹوٹل کاسٹ ہے ایک ہفتے کا وہ ہے 298 ریال یعنی 300 ریال پکڑ کے چلو اب ہم اس کو کر دیتے ہے کنٹینیو اور وہ نون ریفنڈیو ہے یعنی ہم نے ایک بار بک کر لی ہے تو پیسے ہمارے دینا ہی پڑیں گے ہم نے اس پہ کنٹینیو کیا اب اس کے بعد یہ ہے مدینہ کی ہوتل مدینہ میں صرف 300 میٹر کے دوری پہ ہم کو ہوتل مل رہی ہے 814 ریال میں پھر ہم واپس اوپر پر کلک کریں گے اور سستے والی ہوتل دیکھیں گے اب جو سستے والی ہوتل ہم نے مدینہ کے اندر دیکھی ہے وہ دیڑ کلومیٹر کے دوری پر ہے حرم سے تو اب ہم وہی ہوتل بک کر سکتے ہے اس کے نیچے آئیں گے اس طرح سے الگ ہوتل ہے وہاں پر بھی لیکن چونکہ ہم کو سستے سے سستے والی ہوتل چاہیے تو دیڑ کلومیٹر کے دوری پر یہ ہوتل ہے اس کا نام ہے دار ال اجیل اس طرح سے ہوتل کا نام ہے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا اور وہ کرنے کے بعد میں ہم اس ہوتل کی تصویر اگر دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دیکھئے اس میں تین ہی تصویر ہے اس ہوتل کی اب یہ تصویر ہونے کے بعد ہم آگے یہاں پر ہم آگے یہاں پر اور ہم نے اس ہوتل کو بھی سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے continue تو یہ ہوتل تھی ہماری یہ ہم کو تھوڑی مہنگی ہو رہی ہے 64 یعنی مکہ میں جو 20 ریال زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے 400 روپیے زیادہ ہے اب یہاں پہ ٹیکسی جدہ ائرپورٹ پر ہم اتریں گے تو وہاں پہ ہم کو ریسیو کریں گا کیسے ریسیو کریں گا تو وہ ٹینشن ہی نہیں دینا تو جب آپ وہاں رہوں گے تو آپ اپنے حساب سے ٹائمنگ سیٹ کر لینا جب وہاں چھوڑیں گا وہ چھوڑنے وغیرہ سب کچھ مل جائیں گا اپنے ٹیکسی ڈرائیور کا پھر واپسی کا بھی آپ کے پاس سارے ڈیٹیلز رہیں گے ڈرائیور کے یا دیکھو یہاں پہ سرچ ہو رہا ہے اور یہ ساری گاڑیاں ہمارے سامنے آگئی ہے اب ان گاڑیوں کے اندر جو گاڑیاں ہمارے لیے ہے یہ سیڈان کار اور اس کار کے اندر یہ چار لوگوں کے لیے ہی ہے تو یہ جو گاڑی ہے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو سلیکٹ کر دیں گے یہ ہم کو ساڑھے ساسسو ریال میں پڑ رہی ہے ساڑھے ساسسو مطلب کتنے ہو گئے وہ ساڑھے ساسسو یعنی ہمارے انڈیا کے حساب سے ہو رہی ہیں ساسسو ریال کے ہو گئے چودہ ہزار پندرہ ہزار پندرہ ویڈیو میں ہم نے ہزار روپیے والا سوچے تھے کہ آٹھ ہزار میں کام ہونا چاہیے لیکن اس میں زیادہ لگ رہے ہیں کیونکہ یہ کار ہم کو ہماری ہوتیل تک لے جا رہی ہے ہم کو لینے کے لیے بھی آئے گی تو ہماری اپنی خود سیپریٹ اور پرائیویٹ کار ہے تو اس کے لیے ہم یہ کار ابھی سے بک کر دیتے ہیں تو اس کو ہم نے سیلیکٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری کار بھی سیلیکٹ اب یہاں پہ پوچھ رہا ہے سیلیکٹ نیشنال ایٹی آپ کی نیشنال ایٹی کیا ہے تو ہم انڈیا سے ہے تو میں آپ کو یہ بت دوں کہ یہ ویڈیو جو ہے سب کے لیے ہے چاہے آپ انڈیا ہو پاکستانی ہو بنگلہ دیشی دیکھو آپ شن میں سارے ملک آ رہے ہیں سب سے زیادہ جن ملکوں کے حاجی وہاں پر جاتے ہیں یا عمرہ کرنے والے جاتے ہیں اس حساب یہ ویڈیو سب کے کام کا ہے ہم تو انڈیا select کریں گے اور میں continue کر رہا ہوں اب یہ پہ پہ آیا ہے یہ جو ایرر ہے dear customer would you like to continue with country of residence same as selected nationality اب دیکھو یہ option بھی سمجھو وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ملک آپ نے select کیا ہے کہ آپ کہاں کہ ہے ہم انڈیا ہیں تو فیلحال بھی انڈیا میں رہے رہے ہو یا کسی اور ملک میں ہو جیسے مثال کے طور پر بہت سارے ہمارے بھائی دوبائی میں جوب کرتے ہیں قطر میں بہرین میں اومان میں یا پھر کسی اور ملک میں دنیا کے وہ 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 سے اگر یہ apply کر رہے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہی ملک سے apply کر رہے ہو یا دوسرے اگر آپ سمجھو کسی اور ملک سے ہے تو change country of residence یعنی پھر یہاں آپ کو change کرنا پڑے گا آپ انڈیا تو ہو لیکن فیلحال کسی اور ملک میں ہو تو change country of residence بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز میں بتا دوں اس پہ میں الگ سے ویڈیو بناوں گا کہ یہ سب چیزیں ہمارے لئے ہے ہم انڈیا میں رہے کے یہ پروسیسنگ کر رہے ہیں ورنہ جو گلف countries میں جی سی سی میں رہتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں الحمدل اللہ جی سی سی کی طرف سے مجھے میڈل بھی ملا ہوا ہے میں ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں تو مان لو اگر آپ جی سی سی کے جو ہے جی سی سی کسی کنٹریز ہیں جس کے اندر سعودی عربیہ ہے عمارات ہے خویت ہے بحرین ہے عمان ہے اور قطر ہے تو یہ ملکوں میں اگر آپ کہیں پہ بھی ہے تو آپ کو ایک سال کا ویزا ملتا ہے سعودی کا اور وہ بھی ملتا ہے صرف تین سو ریال میں اس کا طریقہ میں الگ سے بتاؤں گا آپ کو ویڈیو بنا کر آپ کو کے لیے بھی بنگلہ دیشیوں کے لیے بھی اور جو لوگوں کو اردو ہندی سمجھتا ہے سب لوگوں کے لیے یہ سیم سسٹم ہے تو ہم یہاں پہ یس کریں گے سعودی گورمنٹ کا ایک رول ایسا ہے کہ ہم کسی بھی ملک سے مکہ مکرمہ کا سفر کر رہے ہیں تو معلیم کی ہم کو وہ ضرورت ہوتی ہے اور وہ فیس ہم کو دینا پڑتی ہے اب یہاں پہ یہ سارے معلیم کے چارجے سے اور یہ معلیم کی جو کمپنیاں ہیں وہ کمپنیوں کی پوری لسٹ ہے تو تقریباً سب کے چارجے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے یہ سب سے اوپر والا جو ہے کیونکہ یہ ہم کو ایکسٹرا دینا پڑ رہے ہیں دو ہزار ایک سو انساٹ ریال یہ ہم نے سلیکٹ کیے اور سلیکٹ کرنے کے بعد اگلا جو پیج ہے اس پیج کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ہماری جو مکہ کی ہوتل ہے مدینے والی جو ہوتل ہے اور جو ٹیکسی ہم نے بک کیے تھے تو جب ہم بک کر رہے تھے اس میں ساڑھے سا سو ریال بتا رہا تھا لیکن اس میں ساٹھ ریال کم بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے سکس نائن ٹھیک ہے چلو اچھا ہوا کہ اس میں ہمارا فائدہ ہو گیا اور اسی طرح سے یہ معلیم کی فیس ہے ہماری دو ہزار ایک سو ساٹھ ریال اب دیکھئے یہاں پر یہ جو ہے عمرہ ای ویزا بہت سارے لوگ جو ہے جو ہمارے کمنٹس کے اندر آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ جو سوال پوچھا گیا سب سے زیادہ ویزا 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 کیسے ملیں گا کیسے پروز کریں گے کسی نے لکھا کہ پندرہ ہزار بیس ہزار لوگ اس طرح کے ریٹ لکھ رہے تھے جبکہ یہاں پہ چار لوگوں کا ویزا دے رہے ہیں صرف بارہ سو ریال میں دیکھو یہاں بتایا ہم آپ کو پیکیج صرف پندرہ دن کا بدا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو مکہ میں جتنے دن رہنا ہے مدینے میں جتنے دن رہنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ کے کسی رشتے دار وغیرہ سے ملنے کے لئے سفر کرنا ہے بلکل کر سکتے ہیں نبے گوپیہ میں ویزا مل رہا ہے تو کہا گئے آپ کے سترہ ہزار بیس ہزار بائیس ہزار دیکھئے یہ آپ کے سامنے فیگر ہے اور میں آپ لائیو 16 اکٹوبر دو ہزار بائیس ایک بچ کے آٹ مینٹ ہو رہے ہیں دو پہر کے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا آپ کی نظروں کے سامنے ہے یہ فیگر اور وہاں پہ بھی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اچھا ہاں 15 نویمبر کی ہماری ڈیٹ رہیں گی تو 15 نویمبر سے ہم کو ویزا دیں گے 90 دنوں تک وہ ویلیڈ رہے گا ٹھیک ہے چلیے اب دیکھئے 1200 ریال میں چار لوگوں کا ویزا بھی مل رہا ہے یہاں پر چونکہ ہم نے ٹیکسی بک کی ہوئی ہے ہمارے پاس ہم کو لینے کے لئے جو آئے گا ہم پہلے ہمارا جو ائرپورٹ ہے جہاں ہم اترنے والے ہیں ہم یہاں پہ جدہ ائرپورٹ King Abdulaziz International airport جدہ میں نے کیا ہوں فلائٹ یہاں پہ میں جو ہے ایک انداز میری ڈال دیتا ہوں G 228 یہ میں نے ڈالا ہوں یہ ہماری فلائٹ رہیں گی وہاں پہ جانے کی آرائیو ہم وہاں پہنچیں گے ہم وہاں پہ ہاں برابر ڈیٹ آگئی گیارہ یہ ٹھیک ہے گیارہ تاریخ کو ہی یہ گیارہ بول رہا ہوں میں پندرہ تاریخ گیارہ ہوا میں اب ہماری واپسی کی جو فلائٹ رہیں گی وہ رہیں گی جی ٹو ٹو نائن اور ہماری واپسی ہونے والی ہے ہم نے کتنی تاریخ ڈالے تھے پندرہ انتیس کو ہماری واپسی ہے اچھا اس میں ٹائم شام میں نو بجے کی ہے نو بج کے پندرہ منٹ یہ ہم نے سیٹ کر دی ہے یہ ٹائم بھی آگ ہے یہ ہم ویسا ہی کریں گے کہ نومبر کی پندرہ تاریخ ہے ہماری پندرہ کر دی ہم کب آج پہنچنے والے ہیں وہاں ٹھیک ہے تو ہم وہاں پہنچیں گے صبح ہوئی اب آپ کے سامنے دونوں چیزیں آگئی ہے اس کے بعد میں ہم کو اپنا موبائل نمبر چاہے انڈیا کا کیوں نہیں رہتا وہ یہاں پہ ڈالنا ہے یہاں پہ میں نے میرا انڈیا کا موبائل نمبر ڈال دیا دیکھ یہ میرا موبائل نمبر جو ہے فاؤنڈیشن کا وہ ڈالا ہوں اور میں نے اس کو کیا سب میٹ اب یہ جب میں سب میٹ کر رہا ہوں تو سب میٹ ہونے کے بعد میں ایک یہاں پہ OTP آیا Interphone OTP 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 284 0 63 284 0 63 284 یہ ہمارا OTP آیا اب ہم اس کو continue کریں گے اب جیسے ہی میں continue کیا دیکھئے یہاں پہ چونکہ ہم کو ویزا دینا ہے تو ویزا کے لیے ہم کو پوچھ رہے ہیں ہم ہم جو main traveler وہ کون ہے ہم پہلے اس میں وہ لکھیں پھر ہمارے ساتھ میں جو بھی ہے تیسرا جو adult ہے چوتھا جو ہے اس طرح سے یہ ہمارے جتنے بھی ہے ہم سارے details یہاں پہ بھر دیں گے اور وہ بھرنے کے بعد میں دیکھئے یہ نیچے جو accept ہے نا اس پہ کر کے ہم click here for booking کریں گے تو چون کہ ابھی ہم نے کچھ بھی بھرا ہوا نہیں ہے یہ ساری field ہماری خالی ہے تو یہ ہم کو بھرنا پڑے گا اور یہ بھرنے کے بعد میں جب ہم اگلے پیچ کے اوپر جائیں تو وہ ہم کو payment کر نا ہے کتنا payment کر نا ہے total payment کتنا payment ہے ہمارا total payment ہے 4796 آپ کا ویزا ہو گیا اور اس کے اندر آپ کا مکہ مدینہ کی معلیم کا خرچ آ گیا اس ہی کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹریویل کا ہو گیا اب خرچ کون سے باتی ہے آپ کے تو کھانے پینے کا باتی ہے تو میں جیسے بتایا تھا ہزار روپیے بہت ہو سستے سستے سستہ پلین ٹکٹ بھی بتاؤں گا تو جیسے ہم نے پندرہ ہزار روپیے والا ٹکٹ بتائے تھے تو ساٹھ ہزار وہ چار لوگوں کا عمرہ آپ کا ہو رہا ہے ایک لاکھ چورہتر ہزار روپیے میں جس میں آپ اپنے من مرضی کے مالک ہے کسی کے غلام نہیں ہے اور ہم کیلکولیٹر نکالتے ہیں اور اس میں ہم اس کو تقسیم کریں گے کہ آپ کے چلیے میں آپ کو حساب کر کے بتاتا ہوں یہ کیلکولیٹر آ گیا یہاں پہ ہم ڈالیں گے ایک لاکھ چورہتر ہزار ایک لاکھ چورہتر ہزار کو ہم تقسیم کریں گے چار لوگوں کے اوپر یہ ہم نے اس کو تب بھی آپ کا عمرہ ہو رہا ہے صرف ترتالیس ہزار روپیوں کے اندر ترتالیس ہزار روپیے یہ ہو گئے آپ کے چار لوگوں کے اعتبار سے اس میں اگر آپ اور دو لوگوں کو انکلوٹ کرتے ہیں اور آپ کے ٹوٹل چھے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کا ٹیکسی کا خرچہ ہے اور اگر مان لو چالیس ہزار روپیے بھی آپ کا خرچ ہو رہا ہے یہ سارے اعتبار سے تب بھی آپ کے آدھے پیسے بچ رہے ہیں آدھے سے زیادہ جو آج کل عمرے کا ریٹ چل رہا ہے نبی ہزار ایک لاکھ تب بھی اس کے مقابلے میں آپ کے آدھے پیسے بچ رہے ہیں اگر آپ چالیس ہزار روپیے میں بھی عمرہ کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کے آدھے پیسے کا فائدہ ہے یہ خود آپ کو حساب لگانا ہے اور جیسے میں نے یہ پورا ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا ہوں ایسے ہی میں آپ نے پورے سکرین کے اوپر اس ہے اس کا ویڈیو بنا کے بتاؤں گا ایئر پلین ٹکیٹ آپ سستے سے سستی کیسے بک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ اور درخواست ہے میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ امت کو سستہ اور آسان طریقے سے امت عمرہ کرنے والی بنے اور یہ سارے جو ہم خدمت انجام دے رہے ہیں یہ صرف اللہ کی رضا کے لئے اور اس لئے تاکہ ہم آپ لوگوں کا بھلا سوچیں گے اور آپ کے لئے کچھ بھلا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے ہمارے زندگی کے اندر ہمارے لئے اللہ اسی دعا کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیں گا تو بس آپ تمام لوگوں سے دعاوں کی درخواست دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات